جڑا بندہ روزہ نہیں رکھ داؤں اوہ بہت ہی برا بندہ ہے اوہ جڑا بندہ رمضان دی جت کرنوالا روزہ دی جت کرنوالا اللہ دی قسم دنیا تیوی کام یا بے آخرت اندر وی کام یا بے کیونہ محبت دا بیغام دیندہ جام اوہی آیا دنیا تیمہ غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے لیکی آیا جے لیکی آیا جے نجات دا سمان ساڑے بخشان واسطے آیا دنیا تیمہ غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے الحمدللہ الحمدللہ اللہ جی لم یتخیز ولدان ولم یکل لہو ولي منہ ذل وکبیروہ تقبیرا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یقضی اللہ فلا مزل لہو ومن یزللو فلا خادي لہو واسهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لہو واسهد ان محمد عبدو ورسولو اما بعد فان خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد سل اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدساتها وكل محدسة بدعه وكل بدعہ دلالا وكل زلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد قما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد قما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی افکہو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ وزدنی فحمہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ معصابرین وقال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا قطب علیکم السیام قما قطب علللزین من قبلكم لعلکم تتقوم وقال النبی صل اللہ اللہ علیہ وسلم اصوم علی وعن عجز بھی صدق اللہ جی رب دم مانایا خوشیاں منا ہو لوگو ماہِ رمزان آیا خوشیاں منا ہو لوگو ماہِ رمزان آیا لطلو رحمد رب دی لطلو رحمد رب دی لطلو رحمد رب دی لطلو رحمد رب دی لطلو رحمد رب دم مان آیا پھوراں دے ربنے بنونے جیو لڑنے جیتی ہوراں کرن گولامی پہ نوری ویدین سلامی نیک انسان آیا لٹلو رحمت رب دی رب دمے مانایا خوشیاں مناو لوگو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ہر قسم دی حمد و سانا تعریف و تمہید تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ وتعالی دی مقدس اور پانک ذات واسطے ہیں جس اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا اور ساری کائنات دا نظام چلائے ہیں اس خالق اور مالک دی جتنی بھی تعریف تمہید اور تسبیح بیان کی تیجائے کم ہے بے شمار لا تعداد رود و سلام پیارے آقا امام آسم امام دین امام الاولین والآخرین میرے اور تہاڑ پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 نہایت ہی قابل اخترام معززز سامین حضرات اللہ سبحانہ وتعالی دا نہایت ہی فضل و کرم اور احسان ہے کہ جدے خاص توفیق دنال اسی اللہ رب العزت دے مقدس اور پاک ہر اندر جمعہ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھی سارے ہی حاضری اپنی بارغہ حالی اندر قبول و مدور فرمائے اور ساڑھے بات سے ذریعہ نجات بنائے رمضان المبارک دا مقدس اور پاک مہینہ بڑی عظمت اور شان والا ہے جس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نو نازل فرمائے یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے اس مہینے دی میرے مخترم بائیو ساری کائنات دے پیرو مرسد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بمبرت تشریف فرمانے آپ نے پہلی سلیتے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سلیتے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سلیتے قدم رکھیا فرمایا آمین کوئی گل نہ گیتی نبی پاک علیہ السلام دے خطبت اقباد کسے صحابی نے پوچھیا مابوب جی تسی تینہ بار آمین کے مگر کوئی گل نہیں گیتی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے صحابہ سن لو جدو میں پہلی سلیتے قدم رکھے جبریل امین فرشتیان دا سردار اے بد دعا کر رہے سی اللہ جیڑا بندہ ماہ رمضان دے مہینے نو اپنی زندگی اندر پا لے اندھے روزے نہ رکھے مہینے دی قدر نہ گرے اللہ او تواہو برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے یعنی اندھے تواہی دی او بد دعا کر رہے سی تو میں اللہ دا نبی وی آمین کہہ رہے سی اسے طرح او دوسری دعا کر رہے سی جیڑا اپنے والے دینوں اپنی زندگی اندر پا لے اندھے خطبت نہ کرے او بھی ہلاک و تواہ ہو جائے اسے طرح فرمایا جیڑا نبی پاک دے درود نہ پڑے انہیں بد دعا کیتی فرشتیاں دے سردار نے میں اللہ دے نبی نے بھی آمین کی جیڑا نبی پاک دے درود نہیں پڑھ دا اندھے واسطے جناب فرشتیاں دے سردار بھی بد دعا کر رہے نے میرے محترم بھائیو بزرگو سانو چاہی دے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو سینے لگائیے نبی پاک دے ہر فرمان تعمل کریے اے مہینہ ہی بڑا قیمتی مہینہ ہے اللہ اکبر قبیرہ جیڑا بندہ اس مہینے نو اپنی زندگی اندر پا لے اللہ اکبر قبیرہ انہیں چاہی دے کہ آپ نے آخر دی تیاری کرے اے مہینہ آنے اس وقت سے ہے کہ ساڑا سافٹ ویر ہو جائے اور اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام جو دو مہینہ آنے نبی پاک ایک بہت بڑا خوبصورت اعلان فرمایا کر دے میرے عورت سادے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک دا کلمہ پڑھنے والو مدینہ والی سرکار مل پھار کرنے والو آئیے نظرہ توجہ فرما دے یا جانا جدو مہینہ دیپتے دا ہوں دیویں میرے پاک نبی علیہ السلام اس مہینہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام اپتے دا اندر اے اعلان فرمایا کر دے نبی پاک علیہ السلام لوگاں نو اعلان کر دے او دنیا کہنا دے لوگو تو آٹے تے کہ بہت بڑے راب دے عظیم مہینہ نے سایاں کر لے آوے اللہ خود برکبیرہ آونا رحمتہ راب دیا لٹلو میرے مہتران بائیوں تے بدرگو مہینہ بڑی عظمت والا ہے مہینہ بڑی شان والا ہے مہینہ بڑی برکت والا ہے اللہ خود لاللہ جدو اس مہینے دیپتے دا ہوں دیے جنت دیاں ہو رہاں دے نال جناب اے بڑی پیاری ہواں مٹکران دیوے خوشبوہ دار آواج دو جنت اندھر چال دیے چال دی چال دی جنت دیاں ہو رہاں دے نال ٹکران دیے تے جنت دیاں ہو رہاں بھی میرے راب گلو سوال کر دیاں نے اللہ سونیاں کیڑا مہینہ بڑی آج کیڑا دینے ایک کیڑا خوش قسمت دینے جسے دین اندھر بڑیاں پیاریاں خوشبوہ آریاں نے اللہ فرما دے ہو جنت دیاں ہو رو میرا میمان رمضان مہینہ شروع ہو گیا بڑی اللہ 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 وہ جنت دندر بھی خوشبوہ چال دی آئیے ندرہ دو جو فرما دیاں جاناں نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے سونے فرما سناندہ جاماں راب دا قرآن سناندہ جاماں درہ دو جو فرما دیاں جاناں اللہ 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 حدیث بعد اندران داوے میرے اور دو آٹے مرشد کامل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرما دینے جدو اے مہینہ شروع ہمدائے غلی کتاب واب نار جہنم دے سارے دروازے بند ہو جان دینے اللہ 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 وفتیہ تاب واب الجنہ نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ دے دروازے کھوڑ دیندہ ہے میرا لب جنہ نم دے دروازے باندھ کر دیتے جان دینے اور فرمایا واسل سلام تھی شیعاتی شیطانہ نو باندھ کر دیتا جان داوے اللہ اکبر کبیرہ شیطانہ نو باندھ کر دیتا جان دے تاکہ میرے نیک بندیاں تیباد دنگر شیطان خلال ناکوا بے اللہ 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 میرے مخترم بائیوں تے بدر کو آئے نظرہ توجہ فرمادیاں جانا اے نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے میں اے رمضان دیفت دائیں جہنم دے دروازے باندھو گئے جنہ دے دروازے کھوڑ گئے میں شیطانہ نو باندھ کر دیتا جان دے وہ میرا رب چاندہ ہے میرے نبی دی امد جنہ دی حق دار بڑ جائے اے مہینہ دسری ہے کس ہر بندے نو چاہی دے اے اپنی تیاری کرے اللہ حکبر قویرہ ہر بندہ جنہ دفت کا حق دار بڑ جائے آئے نظرہ توجہ فرمادیاں جانا گال رمضان دی کریاں وے رمضان بڑی عزت والا ہے رمضان بڑی شان والا ہے رمضان بڑیاں برکتاں والا ہے فابا رون کا ماہ رمضان دیاں سوڑے اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پرنور ہوئے وچ خوشیاں دے مشرور ہوئے پڑ پڑ کے ایتاں قرآن دیاں سوڑ سوڑ کے ایتاں قرآن دیاں ورون کا ماہ رمضان دیاں ویتا رحمتاں والا مہینہ جی دل برکتاں والا خزینہ جی ورطا یاگ یا رب نو مناں دیاں ورون کا ماہ رمضان دیاں اللہ اکبر کبیرہ قال اللہ تبارک و تعالیم یا ایوہا اللہزین آمنوا قطب علیکم اس سے یا کما قطب عللہزین من قبلكم لعلکم تتکو اللہ فرما دے نا ایمان والے ہو تو آڑ دے تے رمضان دے روزیں فرض کر دی تے گینے تو آڑ دے تے نئی بلکے تو آڑ دے تو پہلیاں تان والیاں جڑیاں سند ہونا تے بھی روزیں فرسند اللہ اکبر کبیرہ ہو ہوئی فریجین واندے رہنے تسی بھی فریجین واندے رہنہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ہوئے رمضان دا روزہ بڑی عظمت والا ہوئے بڑی شان والا ہے بڑے مردوے تے مقام والا ہوئے اللہ غلالہ حدیثیں گدسی ہوئے میرے اور دوسرہ تے پیرو مرسد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصوم علی اصوم علی والا عجز بھی اللہ فرما دینے دنیا کہنا دے لوگو اس روزہ دا عجل لڑا میں اپنے ہاتھ نال دے مانگا نبی پاک علیہ السلام دا فرما نے آئیے نظرہ توجہ فرما دیاں جانا گال بڑی پیار والی کرنا چانا گال بڑی محبت والی کرنا چانا لوگوں کی آمد والا دن ہوئے گا اللہ غلالہ حدیثیں گدسی ہوئے جتے کوئی بھی کسے دے کام نہیں آونا یو تھے کالی کملی والے آکے ہکام مانے آو نبی پاک دے بگے بگے حبدار بن جاؤ آو نبی پاک دے سچے تابیادان بن جاؤ اللہ غو اکبر قبیرہ قیامت والا دن ہوئے گا لیڑا لگیاں 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 حاجیاں دیاں بکھریاں لیڑا نمازیاں دیاں بکھریاں لیڑا اللہ غو اللہ اللہ سخیاں دیاں بکھریاں لیڑا مجاہدین دیاں بکھریاں لیڑا اللہ غو اللہ اللہ بڑے بڑے نیکیاں کرن والے لوگ اللہ دے دربار اندر جانگے کتارہ لگیاں ہونگیاں ہونا کتارہ دے اندر ہونا نوئی انعامات ملنگے لیکن جالا تو عجو فرما دیاں جانا جیدو روزے دار آئے گا ہوا روزے دارا دریازم تو گربان جاناں دھنو میں سلام کرنا چاناں اللہ 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 کیونکہ تُو میرے نبی دی حدیث نو منی میرے سونے نبی دے فرما انو منی ایس دور اندر جڑا بندہ روزہ رکھ دائے اللہ دی قسمی اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھے ایس فتنے دے دار اندر اللہ کو اکبر گبیران لوگا نو پتہنی روزے دار لوگا نو پتہنی رمضان دار او میرے محرم بائیو کیسے دا مہمان آجائے بڑی اپنے مہمان دی ضد کر دیو لیکن میرا راب گیندہ میرے مہمان دی ضد کرو او کر کے دے دیکھو کان قیامت والا دن ہوئے گا میدان محصر ہوئے گا اور جدو تسی میرے گول آو گے اس دن اندر تو انو پروٹو گول میں صدر تے وزیرا نالو بھی زیادہ دیا اللہ 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 روزے دار دا ٹور بڑھے بگر روزہ رکھ کے بیکھو میرے محرم بائیو آئیے تو جو فرمانا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانو سنا رہے ہیں اللہ 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 میرے پاک نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو روزے دار آئے گا اللہ 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 روزے دار بننایا گیا ہے میرے میں ماندی زدگھنوالایا گیا ہے اللہ 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 ہسو ملیمان آج دے بین میں روزے دار نو اپنے ہاتھ دےنا لے عجر عطا کرانگا اللہ اللہ اے روزے دار میرے مہدر بائیو دے بذر کو جنو عجر میرے رابن عطا کرنا ہے اللہ اکبر قبیرہ روزے دار بن جاؤ روزیاں والے بن جاؤ اللہ جڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا ہو بہت ہی بورا بندہ ہے ہو جڑا بندہ رمضان دے جت کرنوالا روزے دے جت کرنوالا اللہ دے قسم دنیا تے بھی کام یا بے آخرت اندر بھی کام یا بے کیونہ محبت دا بیغام دے نا جاؤں ہویا آیا دنیا تے ماں غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے لیکی آیا جے لیکی آیا جے نجات دا سما ساڑے بخشان واسطے آیا دنیا تے ماں غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے بے کو کی ڈائے مہینہ لا جوابیں بے کو کی ڈائے مہینہ لا جوابیں نیکی ایک کرو لاکھ دا سوابیں بے کو کی ڈائے مہینہ یا لشان سوڑے راب نو منان واسطے آیا دنیا تے ماں غیر رمضان آیا دنیا تے ماں غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے نوری چان جدو چڑے آس مانتے لگ جاندیاں جے پاہ بندیاں شدانتے روزے داران نہ کر نکسان روزے تو رہان واسطے آیا دنیا تے ماں غیر رمضان رحمتان لٹان واسطے جنو ماغے رمضان دا احساس نہیں اے میں سمجھو ایمان دے پاس نہیں او غریب ہووے پاہوے خان اللہ اللہ او غریب ہووے پاہوے خان لوکانو مکان واسطے آیا دنیا تے ماں رمضان رحمتان لٹان واسطے اللہ اکبر کبیران شاہر رمضان همینان اللہ زی او نزی لافیحالکران اے رمضان اے جید یندر کوران ہے اے رمضان اے جید یندر پاکستان وی بندیا ہے والے میرے مزروں بائیو پاکستان وی کیموں اے رمضان دے مینیں اندر اللہ اکبر کبیران اور اسلام دی پہلی جڑی جنگنا لی سترہ رمضان نوئی غزوائے بادر اللہ 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 او مار کا حق کو بادل دا جت تیر سو تیران ہزانہ دے چھوڑے لان دیتے اللہ دی قسمیں او بھی رمضان اندر اللہ نے جتا فرمائی مامنانو یعنی فتح والا دن فتح والا مہینہ وے اللہ 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 او دن بھی اسے رمضان اندر آندہ ہے آئیے ندرہ دور جو فرما دیا جانا گال میں کرنیاں سی رمضان اور روزے دی اے دو میں چیزیں بڑیاں قیمتی نے انشاءاللہ تیجی گل میں سبر دی کرانگا آئیے ندرہ دور جو فرما دیا جانا میرے اور تستان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اللہ میرے پیارے مابو پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے روزے دارہ واس ایک بہت بڑا انام رکھئے بہت بڑا انام کیڑا سونا انامatures جو دن�� صلو روزے دارہ تو اٹھے واس ایک بنا نعمت نہیں بڑی بڑیاں رکھیانیں اللہ کو اللہ اللہ فرمایا لسائنی فرعدا لسائنی فرعدان روزے دارہ واس ایک بہت بہت بڑا انام اللہ کو اللہ اللہ دو خوشیاں گڑیاں میرے رب دے رکھیانیں روزہ دارہ واس ایک بڑا انام فرمایا ایک خوشی ہوئے چھڑی بندہ افتاری دے ویلے اندھی سارا دیندہ پکھائے بڑیاں سونیاں نیم درابدیاں بندے دے سامنے آن دیاں نیم رنگا رنگ دیاں نیم تاندیاں نیم بندے دے سامنے فال فروت آگے پرکوڑے سمو سے آگے آجنا اور دیگر جناب اللہ اللہ ڈشانگیاں نیم بندہ وے کے بڑا خوشن دا وے سارا دن اللہ دی عبادت کی تھی قیام اللہ لیل کی دے ترابیاں پڑیاں اللہ اللہ رات دنوں ترابیاں پڑیاں دنوں روزہ رکھیاں یعنی لیلوں نار اللہ دی اتباہ اندر گزارے نے نبی پاک دین اتباہ اندر گزارے نے پھر اللہ 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 بندہ روزہ رکھ دا وے روزہ رکھ کے جدو سارا دن نمازہ پڑیاں قرآن پاک دی تلاوت گی دیوے جدو شام پئی ہیں وہ دو بندہ افتاری وے لے جدو اپنے دست خاندے بیٹھے میرے نبی لے فرمایاں بڑی خوشی محسوس کرنا وے بڑی خوشی محسوس کرنے والا بندہ ایک تے خوشی ہیں نوں اثر افتاری بیلے ہوں دیئے دو جی خوشی فرمایا او دو ہوئے گی جدو میرا رب اپنا دیدار کرائے گا میرا رب اس بندی نوں اپنا دیدار کرائے گا اللہ 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 رب میرا دیدار کرائے گا اونا لوگانوں جدو روز دار ہونگے رودہ رکھنے والے ہونگے اللہ خوال اللہ الفجر وے لے اٹھ گے رب نوں منانہ والے ہونگے میرے مخدر بائیوں دے بدر کو فجر دیا زانانوں سنن والے ہو او فجر دی نواد روقن والے ہو باج محق پنن والے ہو تجھ بڑے خوش نصیب ہوں او دے ٹایم ہی بڑا پیار ہے میرے نبی صلوات السلام نی دعا ہے اللہ جنہ کران را سیری ہونڈ اللہ اور نہ دیری زکندر آزافے فرما اور نہ کران دی اندر اپنی رحمتان دا نزول فرما جیڑے کران در سیریان انیاں نے وہ کار بڑی عزت والے عظمت والے نے جینا کران در روزہ دار میں بڑی عظمت والے نے انہوں نے خوشیاں آئی چھے میں نہیں انشاءاللہ کیامد والے دنویں ملن گیا اے خوشیاں جڑی ہیں نا اے خوشیاں انہیں کام مانوالی ہیں اللہ واللہ جنتی جنت نجدو چلے جانگے بڑیاں نعمتان وکھنگے اللہ دیاں بے شمار نعمتان دے فیدے اٹھانگے لیکن میرے مہگرم بائیوں دے بادرگو بڑیاں بڑیاں نعمتان اللہ واللاللہ ثابت و وڈی نعمت جدو میرے رابتہ دیدار ہوئے گا میرا راب پڑی پندلی تو کپڑا اٹھائے گا نبی پاک علی صلی اللہ السلام نے فرمایا جل چی جدو سنے رابتہ دیدار کرنگے اللہ میں ندوانو دیدار نسی فرما دے دو دعا کریا کرو میرے مہدر بائیوں اسی بڑے گنے گار مندے اللہ سنے سانونا پندیاں نرشا عمل فرما لے جیڑے تیرے دیدار کرنگے اللہ واللاللہ آئے نظرہ دو جو فرما دیاں جانا جنتی لوگ جدو میرے رابتہ دیدار کرنگے جنتیاں ساری نعمتان پھول جانگے رابتہ دیدار اندر انہ سکون ہوئے گا ایٹی لذت ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ آئے نظرہ دو جو فرما دیاں جانا یہ روزے دار بندہ اللہ واللاللہ مسحد کے تے کروان جاما لوگوں بڑی عزمت والا وے بڑی عزت والا وے کال قیامت والے دینا اللہ اکبر کبیرہ اس بندے نو بڑے نام میرے ربن دینے نے ہندے واستے تے میرے ربن جنت درواتہ بھی بکھرا بنایا ہے روزے دارا تے نو پروٹو گولو ملنے جڑا تنی اندر کسے نو نہیں مل سکتا رابتہ جنت اندر جائیں گا بڑا مقام مرتبہ لے کے جائیں گا اللہ اکبر کبیرہ 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 حق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو افتاری قرآن دے افتاری قرآن دے نا کسے بندے نو کھانا کھلان دا افتاری قرآن دا بہمیں خجور نل کرا دے وے بہمیں جناب زیادہ کھانے کلا دے وے جیڑا بندہ افتاری قرآن والا میں میرے محترم بائیو تے بھرگو ادھی عزمت تے فضیلت وے سنجھو اللہ کب اللہ رمضان دا میں ہی ناوے شروع تے اندر تُسی اللہ رب العزت میں مہین دی عزت بڑی کر رہے ہو اس میں نو جان رہی ہو میں صدقے تے قربان جاما تُسی ترابیاں بھی پڑھ دے ہو روزیں بھی رکھ دے ہو مگر مسائل ہوئے سمجھے کرو رمضان اندر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں نیمتہ بڑایاں نے لیکن اے جڑیاں نیمتہ کل قیامت والدن میں نو تے تینوں ملنیاں نے اے نادا ذکر بھی سولو اللہ کو اللہ اللہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمائے جڑا بندہ کسے روزے دارنوں روزہ دار کرام دیں کل قیامت والدن اللہ انہوں میرے حوزے کو سردہ پانی پلائے گا یہ نبی پاک دی دعائے آپ فرما دیں اللہ جڑا کسے روزے دارنوں روزہ کھلائے اللہ کل قیامت والدن اس میرے امتی انہوں میرے ہاتھیں اندر حوزے کو سردہ جام پلائے دیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ روزہ داروں در دو جو دنال سنلو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والو آئیے ندرہ تو جو فرما دیا جانا گالہ بڑے پیار والی نبی باغ دا فرما نو سنانا چانا وے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی نادی لوگو میرے حوز دا بانی بڑا سونا بانی وے گڑا سونا بانی فرمایا واء اللہ آمین اللہ صلی اللہ شہدنا لو زیادہ مٹھا بانی واء بیا زمین اللہ بانی اللہ اکبر کبیرہ دو دنالو زیادہ سفید بانی میرے نبی دے حوز کو اوزر دا بانی فرمایا جڑا بندہ اس وقت ایک کوٹ بانی دا پھیلوے گا کیا پجاہ آزار سال دا دنوں پیاسنی لگے گی ایڈا سونا بانی سونا نبی دے اتنا درو ملنا اس بندے نو جنے روزہ لوگا نو کھلایا افتار کریا آئیے نا درہ دو فرما دیاں جانا میرے مرشد پاک نال پھیان کرنے والوں میرے مدنی کریمہ کا دی محبت لے کے آنے والوں مسلمانوں نبی پاک لی سلام دے فرما سونا رہے آوے رمزان تا مہین رمزان دے ازمت تے بھزیل سننے والوں ترہا تو جو فرما دیاں جانا آج دنیا دے اندر لوگ اپنی من مرزیاں کر رہے نے کسے نے جناب اپنی من مرزی دا دین بنالے کھینیاں نے کلندر چھوپا لے جناب کلندر آؤں تے لیکھ داؤ بابی سو میگا دنوں ویدوں میں یاہری رمضان حالانکہ لفظ عدیث دے نیم اپنے کور بنائے ہوئے کوئی نیتہین دنال تلکنین نالفاظ آن دے نال میرے نبی علیہ السلام دے سلام نے فرمایا انہم اللہ مالو بینی آل نبی پاک دے فرما سنیا کرو مٹھے دے سنے نبی پاک دے سچے فرما سنگے سچے امتیو اچے امتیو اے چھوٹھا والتوجو نہ دے نبی پاک دے سنے فرما سنیا کرو میرے نبی علیہ السلام دے سلام بسم اللہ پڑھ کے کھانا کان دے تے تینوں تے میں نوی جائی داویں اور کھانے تو باجڑی نبی پاک نے دعا دسیو دعا پڑھنی چاہی دیئے اللہ 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 الحمدللہ حلازی عطامانی حادہ ورازکنی من غیری حولی منی والا گوگواتن دعا پڑھو کھانے تو بعد اللہ اکبر کبیران اور میرے نبی جدوں افتاری کر دے تے افتاری دی دعا بھی سن لو کھانے پڑھ اپنی مرجی دی اللہ اللہ کھانے جناہ دعا نہیں پڑھ دے ویسی افتاری کر لیں دے کھانے ہوتراں دے لگ گئے آواز نہ سنیاں تے جناہ رو دفتار کر لیا اے نانا میرے مدرم بایو دے بدرگو جدو اللہ دے کرندرہ ازان دیئے موزن کے اندے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر جدو ازان دیئے او دا تو دعا بڑھ گئے روزہ افتار کرنے تو انو پتے الحمدللہ ساڑیاں مسئلہ دے اندر ٹیم دے نظم و زفد بڑیئے اللہ دے خاص فضل و کرم دے نال اور اللہ دا خاص فضل اسی توحید پرسلوگا سانو توحید نال پیارے جدو اسی قرآن و سنت دے ببان دا انشاءاللہ قرآن و سنت دے مداوق زندگی بسر کرانگے یہ نظرات تو جو فرما دیا جانا میں جڑی گل تو انو سمجھانا چاہے نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتاری تو با افتاری جڑی دعا پڑھنی ہوئے جڑے میرے نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے فرمایا نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جڑیاں میرے نبی نے پڑھی ہے بڑھو تیروز افتار کر لو اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے میرے مہدروں باجوں جو نبی بھاگنے دسیاوے وہ دین بن گئے جتے نبی پاک خموش رہنے وہ بھی دین بن گئے آج نبی پاک دے دین اچھڑے گا اپنیاں مان مرضیاں کریں گا دین اندر ہار نیاں کام بیدھتے اور ہار بیدھت گمراہی ہے اللہ 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 ہار گمراہی جہنم در رہ جان دیوے میں مات اپنی مرضی دین دواما پڑھو مات اپنی مرضی دین جراب طریقے پڑھاؤ جو نبی پاگنے دسیاو دیتے عمل کر گے وکھاؤ چنت حق دار بن جاؤگے آئے نظرہ تورجو فرما دیا جانا خال کے کئے نال دا قرآن تھی اللہ تا قرآن کے اندیان ایوہ اللہ زینہ آمانو سائینو بسبر و صداد ان اللہ معصہ بیریر فرمایا او دنیا کہنا دن در جندگی بسر کرنے والو ایمان والو اگر تسیم بیری مدد چان دیو پھر نماز پڑھو تے صبر کرو اللہ 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 اے صبر دا مہینہ مرے مدرم بایوت بدرگو صبر والا مہینہ جڑا بندہ صبر کرے گا رب گلو جنت لے جائے گا و جزا اللہ 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 نے صبر کرنے والیانو بڑیاں نیمتہ دینا نوازنے اللہ نے ہینا صبر کرنے والیان واسطے جنت جندر بھاگ بڑھائی نے ہینا واسطے میوے رکھے نے جنت دندر جنت دیاں بے شمار نیمتہ نے جیدے دو فیدہ اوٹھانگے مہترم بایوتے بدرگو مہینہ صبر والاوے پھرے پاگ نبی جنابی محمد اللہ صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے وہاں شاہر سبرو و سبرو سوابو ہل جنہ جیڑا بندہ سبر کرے گا سمہینہ دی اندر رب دی جنت پاہ لوے گا اللہ ہو اکبر کا ویرہ سبر کرنا چاہی داوے اور جیڑا بندہ سبر کرے گا اللہ ہو اکبر کا ویرہ وہ رب گولو عجر پالے گا یعنی سبر دا مہینہ سبر دا مہینہ میرے اوتو ساندے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اے مہینہ بڑی عظمت والا فضیلت والا ایک گل رہ گی جڑی میں توانو کرنا چاہنا ہوئے اے روزے دی جڑی میں گل کریاں سی رمضان دا روزہ رمضان دی گلوی ہوگی روزے دی اور سبر دی گل کرنا چاہنا ہے سبر دی گل کرنا چاہنا ہے اللہ نے مہینہ سبر والا بنایا ہوئے اگر تو آٹھے نال کلڑے دے لڑنا نہیں ہے اگر تو آٹھے نال کلڑا اللہ اللہ زیادی کرے دے اندھی مضامت نہیں کرنی بلکہ سبر کرنے اللہ تو انہوں سبر دا بدلا ضرور عطا کرے گا آئیے نظرہ تو جو فرما دیا جانا روزے دی معافی نہیں جے روزے پورے کرنے پیان گے اللہ 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 مسلمانوں دین اسلام جڑے میرے تو آٹھے واسے بڑا آسانے اج اسی اپنے آپ دے جناب انہوں مشکل بنا لیا ہوئے تسی جان دے ہو اللہ 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 شریعت دا مسلاوے حالت ہے دے اندر کوئی بھی ماں بین جڑیے نا نماز نہیں پڑھ دی اللہ 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 اسی طرح روزے دیوے چھوٹی انہوں اللہ اکبر گویرہ چھ دن یا سات دن حالت ہے دے والے اس دنہ دے اندر جناب نا نماز پڑھے گی بے کھلونا شریعت دا کٹا سونا بے سلائن میرے نبی علیہ السلام داوکے میں فرمایا روزے رکھنے نے شوال اندر نہیں چلو اگلے رمضان تو پہلا جدو اللہ موقع دی روزے پورے کرنے ہی پیڑے دے کسی حالت دے اندر حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں شریعتیں گے دیئے اگر کوئی بندہ بیمار ہے بیمار بندہ ہے اللہ اندر روزے رہ رہنے یاد کو فیدیا دے دو اندہ سمان دے دو اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی روزہ رکھنے سکتا اندہ مکمل سمان دو مکمل اے نہیں پس آٹا دے دو تیک دو بوتنا جناب چاند ایک چیٹمہ دے کے دا کھو جی ساڑھے تے روزی مہنے دے پورے ہو جنا نانا میرے محترم بائیوں میرے مدنی کریمہ کھا دا گلمہ بڑھنے والوں مسلمانوں اپنی آخرت دا فکر کر لاؤ روزہ چھڑنا نہیں جے روزے دی مافی نہیں جے اگر کوئی بیمار بندہ ہے شریعت گیندی ہوں دے روزے جناب دوسرا بندہ رکھے گا حتیٰ کہ فوت ہو گیا وے جھڑے روزے رہ گئنے اندہ پچھو وارس روزے رکھنگے روزے دی مافی نہیں وے روزے دی مافی نہیں یا ایوہ اللہ زینہ مانوں کتبہ لیکم اسے یا کما کتبان اللہ زینہ مل قبلیکم لا اللہ کون تتاکون آو روزے دارو درہ دو جو دنال سن لو روزہ چھڑنا نہیں جے روزہ سبر والا مہینہ سبر سکاندھاوے اور سبر دے بدلے اللہ نے بڑھیاں نیم ترکھیاں نے سبر دے بدلے میرے پاں نبی رسولات السلام نے فرمایا اللہ نے جنت رکھیے آو نے ایک دو باتاں میں بیان کرنا چھاناوا اور سبر دے بارے اللہ کیوں کہ مہینہ سبر والا ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ السلام نے سبر کر کے بکھایا میرے پاک نبی علی صلی اللہ علیہ السلام لوگ ہیں پتھر مارے نے اللہ اللہ تے میرے نبیوں نواز سے دعا کر دے رہے اللہ ہم اغدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَحُونَ اللہ ایمینو نہیں جان دے میری عظمت شانو نہیں جان دے لوگوں کہیں نااتے لوگوں پتھر مارے سرے نبی دا دعا نہ کہہ رہے سیابی عظمت شانو فرمان دے میں کہاں مبوب جی تو اٹھے تے ظلم کر رہے نے آقا جی نواز سے بد دعا فرمان دو اللہ اللہ نبی پاک علی صلی اللہ سلام فرمان دے وہ سیابی پیارے ہیں میں رحمت اللہ العالمین بڑھ گیاں میں نواز سے بد دعا نہیں کرنگا میں دعا کرنگا میری دعا دی وجہ دو آج این چلوئے انہ دیان والیاں نسل کلمہ پڑھ گے مسلمانوں جان گیاں اللہ اللہ میرے نبی دے ظلم ہوئے نبی باغ نے سبر کی پہاڑ مارے ہونا ظالمانے پتھر مارے لیکن نبی باغ لوہ لوہانوی ہوگے آج رہے ہیں ستیاں حضور نبی پاغلی صلی اللہ علیہ وسلم کو در رہنے دنیا کہنا دے لوگو یہ کیسا کرانا ہے جڑا مسلمان ہوئے آئے اسلام دیتے دہاں در جڑی پہلی اشہ آتا ہوں گے اندامہ ذکر کرنا چالنا ہوئے گھال بڑی وڈی کریں دو بڑی تو جو دینال سن لو اللہ واللہ میرے پاغلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو اینا نمار بھائی دیوے کی مکہ دے چوگنگر میرے نبی فرما دے ایسے بہرو یا آل یاسر وہ اینا مہی دا گمال جنہ ہویا لے یاسر تسی سبر کرو اللہ سبر دے بدلے تو آنو جنہ دا داخلے تا کر دے گا میرے موترم بائیوں میں اسلام دے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ نو مار مار کے ظالمہ شہید کر دیتا اور اسلام دی پہلی شہید اور تاں دی سابندروں حضرت سمیانے رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ نو سالمہ نے ماری آئے مار مار کے لولوان کیتا ایتے بھی اینا دے دل نہیں بڑے نہ ظالمہ نے حضرت سمیانے دو ٹکڑے گردی تینے لیکن یاد رکھنا میرے موترم بائیوں میں اسلام دے بدلگو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا بیٹا جنہ زخمی حالت اندر بچیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے پانگ نبی علیہ السلام نے بدر دے اندر جدو جانگ ہوئی اللہ نے فتح تا فرمائی ابو جو ابو جالوازل جہنم ہویا وے میرے نبی فرماندے نے ہوئے امار بن یاسر نو لے گیا میرے سیابا نبی پانگ علیہ السلام دا حضرت امار بن یاسر آگیا وے نبی پانگ نے سرکن دے دے ہاتھ رکھیا وے میرے نبی پیار فرماندے فرمایا امار خوش ہو جانگ آج اللہ نے تیرے باپ دا تیرے والدان دا بدلہ لے لے آوے اللہ کو اکبر کبیرہ میرے نبی دلاسہ دیندے پیار فرماندے نے ارے محترم بائیوں تے بدر کو بڑے بڑے سیابا اکرام جنہ نے سبر دے پہاڑ جڑے نے سینے نہ لگائے نے چند دے حق دار بنگے نے اللہ کو اکبر کبیرہ ایک اور اسلام دے عورتے اسلام علیہ میرے نبی ایک اور اسلام دا ناولین والی جڑی ایسی عورتے ایسے کرانے اندرے ہے بھی بڑی عظمتے شان والی بڑی دلیرے تے اندہ خامدہ پڑے آپنو بڑا وڈا رب گین والا وے اللہ کو اللہ اللہ اے فران وے دنیاں دا فران زب دو وڈا فران وے اے تی پی بی حضرت آسیاں رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت آسیاں دے ظلم دے پہاٹ آئے گئے اللہ کو اکبر کبیرہ مگر حضرت آسیاں آسیاں نے کلمہ نے چڑیا نبی موسا با کلمہ پڑ دیاں رہیاں پڑ دیاں رہیاں رب دی تو یہ دنل پیار کر دیاں رہیاں حضرت آ کے سبر بڑا گی داوے اور کی کے نیاز قالت رب ادنی لی اندہ کا بیٹن فیل جنناں ونجنی من فیرونا وامالی ہی ونجنی منال قومی ظالمی کون آسیاں جدو ظلم کر کر کے انہ دی خیر ہو گئے اور حضرت آسیاں نے بھی سبر دیا خیر کر چھٹی ہے آخرگار کی کندی ادھکالت رب بن لی اے میرے آسونیاں ربا میرا کراپڑی جنت اندر بنا دے دعا کر دیاں رہیاں نے اللہ کو اللہ اللہ اور دعا ربن سننی آسیاں کے اندی ربا میرے جنت دے چھ گر بنا دے اللہ کو اکبر قبیرہ دے ربن دعا فور سننی وے اے درو جنو آخری سانے اے درو زندگی دیا آخری گھڑیاں نے اے درو جنت دے سارے دروازے کھول گئے نے اے سبر دا بدلاوے مارا کھا دیاں نے پر سبر کر دیاں رہی ہیں آخرت بن گئی میں او آخرت دا خیال کر لو میرے مہدروں بائیوں تے بدر کو لیڑا سبر اے دے بدل اللہ نے جنت در کیے بڑے بڑے صحابہ اکرام دنیا اندروں گزر گئے نے اللہ کو اکبر قبیرہ بڑیاں بڑیاں صحابیاں دنیا اندروں گئے ہیں ساریاں نے اے ہوئی پیغام دیتا ہے وہ سارے صحابہ نے بھی اے ہو پیغام دیتا ہے نبیاں نے بھی اے ہو پیغام دیتا ہے والیاں نے بھی اے ہو پیغام دیتا ہے وہ جڑا بندہ سبر کرے گا وہ جنت پا جائے گا سبر دے بدل اللہ نے جنت در کی اور اے مہینے سبر دے میرے محترم بھائیوں سارا دن بندہ سبر کر کے اللہ دیا نعمتہ موجود نہیں مگر ادھے قریب نہیں جاندہ اے کیوں نہیں جاریا انہوں پتہ ہے میں اپنے رب دے حکم نو مان رہی ہاں میں اپنے نبی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر غلطے عمل کر رہے ہیں نبی پاک دے فرمان نو مر رہے ہیں اس واسے جتھو نبی پاک روک دینا تو روک دینا چاہیے دے جتھو نبی پاک حکم دینا تو کام کرنا چاہیے دے جتھو رابدہ قرآن روک دینا تو روکنا چاہیے دے جو رابدہ قرآن دے سیو کر لینا چاہیے آؤ آخری بات دو جو نہ سنو بعد انو ختم کریے حضرت ام سلیم بہت زیادہ پریشان ہوئی ہیں انہیں دا خامد فوت ہو گیا تے نبی پاک علیہ وسلم دے کول آئی ہیں تے آکے اپنی پریشانی دا اظہار کر دیا کہنے لگیں اللہ دے نبی علیہ وسلم جی سونے مبو جی میرا خامد ام سلیم جیڑی حضرت نبی پاک علیہ وسلم کو لئے ارضاں کر دیا نے ابو سلیم میرا خامد دنیا تو فوت ہو گیا اللہ دے نبی جی میرے نال پیار بڑا گردہ سی میرے نال محبت نا بڑیاں کر دا سی میرے نال شفت نا بڑیاں کر دا سی اللہ اللہ آخری بات نا دے دو جو دن سن لو دو دل مکانا چاڑنا ہے مسلمانو میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ بڑے والو کان سمہ کان آدھر دی ام سلیم نے اللہ 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 جننا نگلنے بڑیاں عجیب کی دین کہنے لگیاں اللہ دے نبی نبی مبوب جین اے جیڑا میرا خامد دی ابو سلیم میرے نال پیار بڑا گردہ سی او دے ورگا دنیا جی کوئی نی او دے ورگا میں نو نظر نہیں آندا او دیاں وفاں بول دیاں نی او دی محبت میں نو بول دی نی بڑیاں تریفہ کر دی رہی کر دی رہی در ہندی رہی بے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نی ام سلیم میں تنو ایک وزیفہ دست ناما میں اللہ دے نبی تنو دعا دست ناما او دعا تو کر دی رہے اللہ دنو نے مول بدل عدا فرمائے گا کہے لگیں اللہ دے نبی جی میں نو دے دنیا چابوس رہے مرگا نظر نہیں آندا اللہ واللہ اللہ فرمایا پڑنا تیرا کام میں تے تیرے دکھ دور کرنا میرے رابدہ گام میں او دکھیوں اے دعا پڑیا گروز دکھی آجامن پریشانی آجامن اللہم آجرنی فی مصیباتی وحلوف لی خیرم من حال میرے نبی علیہ السلام نے دعا دستیے لوگو حضرت ام سلیم پڑ دیا رہیا پڑ دیا رہیا آخر کار وقت آیا ام سلیم تو اللہ تعالی نے ام المومنین بنا چھڑے آئے انی کسرتنا دعا بڑی کہ نبی باغ دے نکا اندر آئیا ایک وقت سیکھے دیئے سی میرے خامدور گئی کونی اللہ دے نبی جی اللہ نے پھر او دیتا جیتا ہے ورگا اللہ نے پوری دنیا کے اندر بڑایا دی ہے اللہ خوال اللہ جیتے ورگا پوری دنیا دے اندر اللہ نے بڑایا انی ایڈا سونا نبی ملے آوے بڑی آزمتان والا بڑی آ شانا والا دنیا کے اندر لوگو درہ دوجو فرما دیا جانا میرے نبی ورگا کوئی دنیا دے اندر آیا نہیں سانو میں لگیا پیر تو چھے لوڑ کوئی نا ساڑے نبی جی آ چھاگ وچھے اور کوئی نا سانو نبی نبییاں دا سردار ملے آ نبود سونا رب غفار ملے آ ایک کو داتا ہے ایک کو داتا ہے چندہ جاگ وچھے جوڑ کوئی نا ساڑے نبی جی آ جاگ وچھے اور کوئی نا گیسا نبی ملے آوے بے صدگیت گروان جاوام لوگاں کنے جالی پیر بڑھائے ہوئے نے لوگاں کنے جالی پیر بڑھائے ہوئے نے لگے پیچھے ابلیس ایمان گوائے ہوئے نے اہلے تو ہی تا تا شیطان تا جیز اور کوئی نا ساڑے نبی جی آ چھاگ وچھے اور کوئی نا ساڑے نبی جی آ جاگ وچھے اور کوئی نا ساڑے بیر جی آ جاگ وچھے پیر کوئی نا اور میرے اللہ کنے نبی پاک نوں شانی اتایا نبی پاک تا جی ساڑے نوں امتی بڑھائے او کنہ شان دیتا میرے اللہ جیتا توڑ کوئی نا ساڑے نبی جی آ جاگ وچھے اور کوئی نا سانوں میں لگیا مرشد ایسا تجھے لوڑ کوئی نا ساڑے نبی جی آ جاگ وچھے اور کوئی نا اللہ دے حضور دعائے جو کچھ بیان کی تا گیا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے دو موت عطا فرمائے ایمان والی سلام دی والی شہادت والی موت عطا فرمائے اللہ ساڑے دنیا آخرت بہتر بنائی وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین